رودمون، ماف کیجئے گا، جنابِ رودمون، وہ مجھ سے ملے، میں بھی ان سے ملا، یوزار صرف کی بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ٹھیک، بلکل ٹھیک ہے، انہوں نے تو چند دنوں میں ہی داروگائے زندان کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا ہے آپ کا قدوی جنابِ قیدامون کی خدمتیں پچا دیا ہے اچھا؟ انہوں نے یوزار صرف کو وہیں اپنے پاس بلوایا یوزار صرف نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور مجھ سے محبت سے پیش آئے وہ قید ہونے پر رنجیدہ نہیں تھے رنجیدہ؟ بلکل بھی نہیں، بلکہ وہ تو بہت خوش تھے کہہ رہے تھے زندان زاویرہ زندان زلکہ سے بہتا رہے آلیون کاری ماما کو مجھ سے کچھ کام ہے نہیں، بس یوزار صرف کے بارے میں پوچھنا تھا سو جواب مل گیا غلط ہو گیا نا؟ اتنا بھی نہیں، فکر مت کرو اب یہ جا کر بانو زلکہ کو سب کچھ بتائے گی اور تب بانو کا خوشتہ قابل دیت ہوگا زندان زاویرہ زندان زلکہ سے بہتر میں زندان زاویرہ کو تمہارے لئے جہنم بنا دوں گی تاکہ تم ہر روز ہزار بار زلکہ کے استبل میں زندگی گزارنے کی آرزو کرو تمہیں دکھا دوں گی دیکھ لیں گی لکھو اب میرا یہ قصے زندان زاویرہ سے بہتر ہو گیا اب میرا یہ نہیں احمق یہ مت لکھو معافی چاہتی بانو زور لکھو لکھو کہ یوزار سیف کو زندان میں اس لیے ڈالا گیا تاکہ وہ تائب ہو کر میری عطاعت کرے وہ غلام جو اپنے عرباب میں خیال کی عطاعت نہ کرے اسے اتنی سخت عزیمیں اور سعومتیں ملنی چاہیے کہ وہ آئندہ پھر کبھی حکم دولی کی جرت نہ کر سکے یوزار سیف زندان اور شکنجوں سے تب ہی عجات پا سکتا ہے جب میری عطاعت کرنے پر راضی ہو جائے یہ یوزار سیف مروازی کر دیا جائے آپ جائیں اور بانو زولیخہ سے کہہ دیں ان کے حکم کی عطاعت ضرور ہوگی آپ جائیں موسیقی انتخاب تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے تم چاہو تو یہاں سے رہائی پا سکتے ہیں بس بانو زولیخہ کو میرا اتنا لکھ دینا ہی کافی ہوگا کہ یوزار سیف ان کی اطاعت کے لیے آمادہ میں اس اسیری کو اس آزادی اور راحت سے کہیں زیادہ پسند کرتا ہوں اس زندان کو میری لئے شکنجا گاہ زولیخہ کے حکم کے پیشی نظر بنا دیں یا جائے پناہ تاکہ ان کی چالوں سے محفوظ رہ سکوں یہ فیصلہ آپ پر منحصر ہے میری حت المقدور کوشش ہوگی کہ زولیخہ کے حکم پر عمل درامت نہ کرو جنبی کیدہ ہوں کیا میں آپ سے ایک درخواست کر سکتا ہوں کہو ہم قید خانی کے اس ماحول کو تو اپنے قیدیوں کی مدد سے صاف سترا کر سکتے ہیں لیکن ان کے پھٹے پرانے لباس کی تبدیلی ہماری دسترس سے باہر ہے کیا آپ ہماری مدد فرمائیں گے کوشش کروں گا آپ اپیس جناب فرمہ روا کے خان سامہ کو کہیں دیکھا تو نہیں آپ نے نگے بان محترم درود ہو آپ پر کچھ روز پہلے ایک رات انہیں یہاں رکھا اور پھر یہاں سے لے گئے لے گئے اچھا میں اس کے گھر چلا جاتا ہوں شاید وہاں مل جائے خدا کی لانتو ان پر لانتو دو ماہ ہونے کو آئے ہیں لیکن ان کی کوئی خبر نہیں بس اپنے کام سے مطلب تھا اب ہم سے کیا مطلب زرا خیال نہیں کسی احمق سے کچھ تیبی کیا تھا جس نے اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی جان محض ان کی خاطر مشکل میں ڈال دی اب اس پر کیا قیامت ٹوٹ گئی انہیں اب اس سے کیا مطلب آخر تم ان سبیسوں کا نام بتا کیوں نہیں رہتے جب ان زلیل اپس لوگ اپنے وعدے کا لیہاز نہیں تو تم لیہاز چو کرچو اب جبکہ تم مسئبت میں ہو تو وہ سبکوں میں چو رہے ہیں بس کریں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو زندان کے اس افسردہ ماحول کو مزید افسردہ مت کریں ہم دونوں وہ احمق ہیں جو جناب آمون ہوتا فرما روائے مصر کو ماننے چلے تھے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ خود خداوں میں سے ایک ہیں اور اتنے حسائی سے مارے نہیں جا سکتے یہ دو ماہ ہونے کو آئے ہیں لیکن اب تک ان میں سے کوئی ہماری خبر گری کو نہیں آیا اور یہ احمق یہ احمق اب بھی اپنے شہری کے جم ساتھیوں کے ساتھ وفدار ہے اور اب بھی ان کے نام بتانے کو تیان نہیں تاکہ ہم اس قیدوبند سے نجات پاس سکیں موسیقی 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 موسیقی